موسیقی 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 لیکن یہاں پہ کچھ کوالٹی بھی کچھ اچھی نہیں ہے کچھ چیزوں کی اچھی ہے کچھ کی اچھی نہیں ہے تو اس وجہ سے مہنگائی کا جو اس دفعہ جو ہمیں فیس کرنا پڑھ رہا ہے وہ اس سے پہلے میں نے اپنے لائف ٹائم میں پہلے دیکھ رہا ہے اچھا عوام جو ہے یہاں جو پی ٹی آئی کے حاصل پر سپورٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ظاہری سی بات ہے حکومت کو ٹائم چاہیے حکومت ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت ٹائم نہ لے حکومت ٹائم لے لیکن جو یہ مہنگائی کر رہے ہیں اس پہ ظاہری بات ہے غریب عوام پہ تو یہ بہت بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے آپ یہ گئنا چاہیں میں کسی بھی پارٹی کی بات نہیں کروں گا لیکن یہ انتہائی فضول اور ابزرد ایک نوشن ہے اور ایک فلسفہ ہے کہ حکومت کو ٹائم چاہیے یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ جو سٹارٹ میں بہت ہائی تھی اور اس کے بعد ایک آپ گراس ہوت ٹیول سے ایک چیز کو اب اب آپ ایک چیز کی اگر ہنڈرڈ روپیس پرائز دیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ تھری فیفٹی سمتنگ اتنی جا چکی ہے کل میں نے ایک میڈیسن بائی کی وہ تھری پونٹی فائیو کی میں نے کچھ سال پہلے لی تھی اور کل مجھے ملی ہے آٹھ سو پچیس روپے کی اب آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ ایک ریشنل اضافہ ہوتا ہے اور ریشنل اضافہ یہ ہے کہ ایک چیز اگر ہنڈرڈ کیا تو ایک سو بیس کی ہو جاتی ہے یہ انلیمیٹڈ ہے اس کی کوئی لیمیٹڈ نہیں ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حکومت کو ٹائم چاہیے اتنی مس منیجمنٹ اتنی مس منیجمنٹ تو دیکھیں گی کہ یہ سب ہے آپ کے حساب سے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں as an independent citizen تو گورنمنٹ کے پاس تو کوئی پلین ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے گورنمنٹ ابھی تک جو ہے خود کنفیوز ہے اتنی وہ اپنی منسٹریز کو چلانے میں ناکام ہو رہی ہے ان کے پاس اتنا وہ بیک اپ نہیں ہے ایبل لوگ نہیں ہیں اگر کچھ ہیں بھی تو وہ ان کو لانی رہے ہیں باہر سے لالا کے مشیر لگا رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں ان کی اپنی میمبران جو ہیں اس میں بہت قابل لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ صرف انہوں نے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ صرف دھرنے کی سیاست کی تھی ہوم ورک نہیں کیا تھا تو اگر ہوم ورک کیا ہوتا اسد عمر جیسا بندہ جو کہ اپنے آپ کو محشت کا ایک بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں تو ان کا ہوم ورک نہیں تھا اگر ہوم ورک ہوتا ان کے پاس پورا پلان ہوتا پاکستان کے قومی اسمبلی میں بیٹھ رہے تھے سینٹ میں ان کی سیرز تھیں یا تو یہ ہونا کہ یہ لے مین تھے ان کو پتا کچھ نہیں تھا ہر چیز فگرز اور سٹیٹسٹکس جو ہمارا گزٹ ہے قومی اسمبلی کا اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس وقت یہ انفلیشن ریو چل رہا ہے یہ پالیسی چل رہی ہے یہ آپ کی محشت چل رہی ہے تو ان کا دے ڈونٹ ہیو اینی ہوم ورک اور یہی بات آپ حسن نسار صاحب جو ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو بہت واشگاہ پل خواہ دیا اچھا آنے والے کچھ مہینوں میں یا کچھ ایک دو سال میں حکومت کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں مہنگائی جو ہے یہ ایک لیمٹ تک رہے گی یا اس سے بھی مزید آگے کروس کریں دیکھئے حکومت کی جو اس وقت کی معاشی پالیسیز ہیں وہ بہت ہی ڈیزاسٹرس ہیں اس کے اندر کوئی آپ اگر یہ سمجھے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس بات پر بھی صبر کیا جا سکتا تھا کہ اوکے کچھ عرصے تک ایک ٹائم تک لیکن ابھی جو تھے عصد عمر صاحب وہ دو ڈھائی سال کا ایک ٹنیور دیکھے گئے تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت پالیسیز ہیں یہ ہم ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں سب سے بڑا مسائی ہے کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان کا سروائیول ہے فورن انویسٹمنٹ پر اور فورن انویسٹر کے لیے ایک محول چاہیے ہوتا ہے کانفیڈنس کا کانفیڈنس نہیں ہے مطلب تمام پارٹی جو ہیں چاہے پی ایمین لین ہے چاہے پی بس پارٹی ہے ان کو آپ نے ایک بہت بری طرح ایک غلط سٹریٹیجی سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے پاکستان کے اس وقت واحد سلوشن ہے انویسٹمنٹ باقی ہمارے جو اپنی پروڈکشن ہے وہ بھی تب بڑے گی جب انویسٹمنٹ آئے گی تو انویسٹمنٹ سٹاک مارکیٹ 53,000 سے 36,000 پر آ گئی ہے اور آپ کا جو ڈالر ہے وہ آپ کو پتہ یہ کہاں پر چلا گیا جس وقت سے انویسٹمنٹ آئے گی ہے جس وقت سے انویسٹمنٹ آئے گی ہے اس کے لئے گورنمنٹ کو اقنابات کرنے چاہیے اور میں یہ میری ایک خوب ہے اور میری ایک ایک ایم ویل بیشورہ آف تیک گورنمنٹ کہ یہ کم از کم ہوش کے نا کھل لیں اور یہ انویسٹمنٹ کا ہم ہال پیدا کریں انویسٹر آئے گا بہت بہت شکریہ مزید عوام کی رائے لیں گے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑڑا ہے بڑھتی بھی مہنگائی کو لے کر مالک اسلام جی سر آپ کا نام میرا نام ڈاکٹر ایسرن سر یہ مہنگائی روز بڑھتی جارہی ہے چیزوں کی قیمتوں ہمیں دن پر دن رضافہ ہوتا جارہا ہے گریبا ہم کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑڑا ہے آپ کی حساب سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑڑا ہے سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ آگے جو چیزیں ہوتی ہیں آج کچھ ریٹ ہے کل کچھ ریٹ ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں چھپا رہ جاتی ہے جو باسی چیزیں ہیں جو پرانے چیزیں ہیں وہ سامنے لائے پہلے بھیج دی جاتی ہیں جیسے گوشت ہیں پہلے وہ گوشت جو کہ اچھا نہیں ہے وہ بھیج دیتے ہیں اچھا بعد بھیج دیتے ہیں اور وہ پھر چھے بجے کے بعد جب چلے جاتے ہیں لوگ اس کے بعد ہماری وہ پھر مہنگے داموں بھیج دیتے ہیں باقی ٹھیک ہے شکر اللہ کا کہ آپ چیزیں ملے شروع ہو گئی ہیں بیلس ہے سیادہ وہ رکھا جائے لوگوں کو یہ ہے کہ زیادہ سوٹے دیں اور چیزیں اچھی سچی دیں اور یہ ہے کہ میں ان کی جو کوالٹی اور سیکنڈ نمبر پر جو اس کی پرائیس کا وہ ٹھیک کرنا چاہیے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مزید عوام کی رائے لیتے ہیں کہ مہنگائی کو لے کر ان کی کیا رائے ہیں اسامی آپ کا نام مدیہا مدیہا مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی وہ روز روز بڑھتی جا رہی ہے اس کا فائدہ تو ہے لیکن بات میں کیا کریں گے کھانا پینا تو لوگوں نے رمضان کے بعد بھی ہے نا صرف رمضان میں تو نہیں کھانا تو یہ ہمارے وزیر آزم اور وزیر آلہ کو سوچ چاہیے میں گائی دن با دن بھرتی جا رہی ہے پیٹرل ہے تو وہ کہاں پہ چلا گئے تو اس میں تو غریب تو غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر ہیں وہ بھی بچاریاں بھروئی رہے ہیں آپ کے حساب سے اس کو مزید بہتر کیسے دیں اس کو مزید بہتر اسی طرح بنا ساکتا ہے جسنا یہ انہوں نے رمضان بزار لگایا ہے عام دنوں میں اتوار بزار بھی لگتا ہے اس میں کوئی چھوٹا سا اس طرح پیکش دے دیں عوام کو کہ وہ لے لیں چیز ہے ایک دن ان کو ریلیف ہونا چاہیے ہونا چاہیے ایک دن ہو جائیں جس طرح سنڈے مارکٹ لگتی ہے اسی طرح اس طرح بھی لگتی اس طرح رمضان میں نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ مزید عوام کی رائے لیتے ہیں مہنگائی کو لے کر ان کی کیا رائے ہیں سر آپ کا نام زاہر مہنگائی روز بھڑتی جا رہی ہے چیزوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ بھی یہاں پر آئے ہیں چیزیں وغیرہ لینے کے لیے گھر میں بھی بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے غریب عوام جو ہے وہ یہ مہنگائی اس پر کس طرح اثر انداز غریب کے اوپر اثر انداز ہے یہ دیکھیں نا ہر چیزوں سے وہ باہت سے اس کو کا جو سے میں شملہ میرچ لی ہے باہت سے میری بالٹون کی منڈی ہے وہاں پہ 35 روز بے کلو میں رہی ہے یہاں پہ 45 روز بے کلو میں رہی ہے یہ لگایا ہے اندرہ رمضان بزار ہے یہ رمضان بزار تھوڑی ہے یہ تو مصیبت پڑی ہوئی یہاں پہ ہمیں کہ وہاں پہ سستی ہے یہاں سے اس لیے آئے تھے کہ سستی مل جائے گی لیکن یہاں پہ دس سر پہ چیز مہنگی ہے تو ہر غریب آری دونسا وہ کسنا کسی کے لیے آتا ہے یہاں پہ کہ ہمیں ریلیو مل جائے گا لیکن یہاں پہ ریلیو سوڑی میرا یہاں پہ آشی دونسی ہے وہ جیپو غریب کسنا کے ریٹ لگے میں آپ کو یہاں پہ کنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھیں مشکلات دونسے وہ ریٹوں میں ہی ہیں باہر چیز سستی مہ رہی اندر یہاں پہ مہنگی مہ رہی ہے مزید حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اس کو بہتر بنایا ہے حکومت ہے میرا خیال ہے یہ بھی یہ توار بزار بھی دونسے ہیں یہ رمضان بزار دونسے ہیں یہ بھی آئی ایم ایف کو دے دیں وہ ہی چلا لیں ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں یہ پورا بزار پشی دفعہ بھی ہماتے پہ یہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا خالی پڑا ہوا پہلے کا جو رمضان بزار تھا وہ بہتر رہی ہیں جو آپ کا رمضان کیا بات ہے اس کی آپ دیکھیں ہیں یہ کیلو کے تونٹر لگے ہیں ایک بندہ کو ایک کلو چینی میں رہی ہے اب بندہ جو اتنی دور سے آیا وہ کلو چینی لینے کے لیے آیا یہ وہ کلو پیاز لینے کے لیے آیا وہ تیسر پہ کلو کے لیے ایک کلو پیاز ہے ایک کلو پیاز اگر آپ بھنڈی بکا ہے تو کلو پیاز بسے پر اس وزر میں چلا جاتا ہے اب کہتے ہیں جی ایک کلو چینی ایک کلو پیاز ڈائی کلو والو پسلی دور ہم جاہر تھا جتنی مردی کھلے چینی لینے جتنے مردی لینے یہاں تو یہ جانم بزار تھوڑی یہ تو عذاب پڑھ گیا لوگوں کی جنلوں کے پر لوگ بڑی دور سے آتے ہیں کلو چینی لینے لوگی صرف کس چیز کا رلیف تے رہے ہیں یہ رلیف تو دے رہے ہیں یہ جنگیر ترین کو چینی تو اس کی ہے ساری ٹھیک ہے پیازوں کا کسی اور کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا یہ آٹا لی ہے یہ میں ان کو واپس کرنے جا رہا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ دونسا یہ چھانبورے کا آٹا ہے چیزیں جو ہیں ان کی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ گھر میں پور کوالٹی ہے سبزی دیکھ لیں پور کوالٹی ہے اب یہ میں واپس کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامے جاؤں گا جو جو لے کے گیا اس نے چیزیں وہ آپ سندے پزار میں سبزیاں وہ بلکل جو انڈ ہونے والی ہیں وہ سبزیں دیکھ لے آئے اچھا آپ کو آپ کے حساب سے مزید حکومت کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں ابھی تو مزید کیا ابھی تو بہتر بنائیں پھر مزید بہتر بنانے کی بات مہنگائی وہ آپ کے حساب سے بڑھتی جلی جائے گی تو غریب وہاں ہم بیچھا رہے ہیں ہم یہاں پر رمجان بزار میں موجود تھے کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ اس قدر بڑھتی جاری یہاں پر ہم اس لئے آئے تھے کہ ہم غریب عوام کی آواز وہ لوگوں تک پہنچا سکے حکومت تک پہنچا سکے تاکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے اس پر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ کم از کم ایک وقت دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے نہ کہ وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں مزید اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی